بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز ویڈ ویوز کے ساتھ میں ہو علی رضا شاہف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کے دو ٹکروں کی بات کرنے والے عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت تین ٹکروں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے پارٹی کے اندر اس وقت تین دھڑے کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو ہے کے جو بیانات ہیں وہ پارٹی کو بہت نقصان پچھا رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں عمران خان صاحب کی جو ڈکٹیٹرانہ شخصیت ہے اور ان کے یہ فیصلے ہیں وہ ان کو پہت نقصان پچھا رہے ہیں چونکہ اس وقت پارٹی سنہج پر جب آپ دیکھیں ایک بات ہوئی ہے کہ جب آپ اکیلے فیصلے کرتے ہیں جب آپ فیصلوں کو ویٹو کرتے ہیں پارٹی کے اگر کوئی پارٹی مشابرے سے کسی بذہر پارٹی کے دس لوگ یہ ساری پارٹی ایک پوائنٹ پر متفق ہوتی ہے اور آپ اس فیصلے کو ویٹو کر دیتے ہیں ویٹو کر کے کہتے ہیں نئے جی یہ ہوگا کیونکہ اس وقت عمران خان کی طبیعت ایسی ہے تو وہ فیصلوں کو ویٹو کر لیتے ہیں جب ویٹو کرتے ہیں فیصلہ بالکل تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر اس فیصلے سے جب آؤٹپوٹ نہیں ملتی تو پھر آپ کو سوالات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں ایسا ہوا ہے عمران خان صاحب کو سوالات کا سامنا ہے ٹھیک ہے جی وہ مختلف کچھ چیزیں ہیں جب عمران خان صاحب نے پارٹی کے کچھ لوگوں کو ان کے بیانات کو لے کر کہ بھی پارٹی کے اندر بہت سے سوالات پہ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور ان کے جو لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ ڈیسینز ہیں ان کے اوپر پارٹی کے اندر بہت سے سوالات ہو رہے ہیں ان صاحب پہ آج بات کرنی لیکن اس کے پہلے آپ کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی گرفتاری کی بھی تیاری مکمل کر لی گئی ہے گرین سنگل ملنا ہے یہ گرفتاری ہو جانی ہے گرفتاری کافی حد تک آپ کو پتا ہے بھی میں کس کی بات کروں لیکن آگے جاگے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے اندر سوالات ہیں اور دھڑے ہیں تین ان پہ بات کرتے ہیں پاکسین ترکین صاحب کے اندر شروع میں یہ رجعان نہیں تھا یہ پریسیڈنٹ نہیں تھا کہ چیرمنٹ سے کوئی سوال کر سکیں یہ پریسیڈنٹ نہیں تھا اور کوئی اتنی جرت نہیں کرتا تھا کہ عمران خان صاحب جو چیرمنٹ پاکسین ترکین صاحب کے ان سے کوئی سوال کیا جا سکے ان سے کوئی کانٹر سوال کیا جا سکے یا ان سے کوئی کانٹرڈکٹ کرے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا اس دفعہ سوالات ہو رہے ہیں خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ جو مندر فرقان تھے ان سے آپ لوگوں نے رابطے کیوں نہیں کرنے دیئے مندر فرقان سے مکمل طور پر ہمیں رابطے کرنے کے اختیار کیوں نہیں دیا گیا ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی انہوں نے کوئی غلطی کر بھی لی تھی تو ان کے بارے میں سخت موقف کیوں رکھا گیا ان کو یہ کیوں کیا کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیہ نہیں ہوگی ان کو غدار کیوں کہا گیا اب ہم کہاں جائیں اب ہم سملی میں بھی جائیں گے تو کس موں سے جائیں گے اس میں کچھ الیکٹیبلز بھی تھے اس کے بعد خان صاحب سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ خان صاحب کی انٹرویوز کو لے کر بہت سخت سوالات ہو رہے ہیں خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو سخت زبان استعمال کر رہے ہیں ملکی سلامتی کی خلاف وہ میں نقصان دے رہی ہے آپ بلد کو تین ٹکرے کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ نقصان دے رہی ہے پارٹی کے بیانیہ کو نقصان دے رہی ہے پارٹی کے ووڈ بینگ کو نقصان دے رہی ہے ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم کیسے الیکشن لڑیں گے آپ غلط کر رہے ہیں خان صاحب پہ یہ کنٹرڈکشنز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور خان صاحب کیا کہا جا رہے گا متنازے انٹرویو مت دیں اور سب سے بڑی بات کے ان تین دھڑے ہیں انہوں نے خان صاحب پہ یہ بھی کہا ہے سوالات اٹھائیں کہ آپ فوج کے خلاف مت جائیں آپ فوج سے مطالق جو ہارڈ لائن لے رہے ہیں وہ مت لیں ہم نے ایک سر الیکشن لڑنا ہے ہم کیسے الیکشن لڑیں گے یعنی پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ فوج کے بغیر وہ بھی لیکشن نہیں لٹ سکتے ٹھیک ہے تو خان صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ آپ فوج سے آپ جو ہارڈ لائن لیتے ہیں فوج کے متعلق یہ مت لیں آپ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھایا گیا ہے کہ محتاط زبان استعمال کریں فوج سے متعلق ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی خان صاحب پہ جو سوالات کا ایک کہتے ہیں کہ بہار ٹوٹا ہے وہ اس پہ ٹوٹا ہے کہ خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی اس لئے لانگ مارچ کرنے ابنہ ہمارا ہمارا واپس آگے کال آف کر دیا تھا تو سوال یہ ہوئے کہ خان صاحب اگر تیاری نہیں تھی تو لانگ مارچ کیا کیوں تیاری مکمل کرنے کے بعد ہم نے لانگ مارچ کیوں نہیں کیا یہ سوالات اٹھ رہے ہیں بھئی تین دھڑے جو ہیں انہوں نے خان صاحب سے ڈائریکٹ سوال کیا میں آپ کا انٹرنل سٹوری بتا رہا ہوں اسے کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر تیاری نہیں تھی آپ کی تو بغیر تیاری کے لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا ہم نے لانگ مارچ کیوں کیا پورے پاکستان میں ہماری اس وقت ہمیں ذلت کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے یا ہم بیٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ایک نکام لانگ مارچ کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ افعام نہیں نکلی تو جب ہماری تیاری نہیں تھی میں پتا نہیں تھا تو ہم نکلے کیوں تھے ہم تیاری کر کے کیوں نہیں نکلے پھر خان صاحب کے یہ کہا گیا کہ آپ نے اچانک لانگ مارچ ختم کیوں کیا کس کے کہنے پہ کیا کس سے کیا ڈیل ہوئی خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹس کو ڈیل ہو گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ کو ڈیل ہو گئی ہے ہمیں کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا یہ بھی پوچھا گیا کہ اچانک لانگ مارچ ختم کرنے کی وجہ بھی بتائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آخری ایک چیز آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو گرفتاری ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ تیار ہیں مقدمات کے ڈرافت تیار ہیں پی ایم آس میں باقی ادھر ادھر وزارت داخلہ وغیرہ میں وہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب کی اگر گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا گرین سگنل مل گئے تو عمران خان صاحب کو کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا